یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وقتلاف اللہلہ ونہارہ اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں لآیاتن نشانات ہیں لِعُلِ الْعَلْبَابِ صَحِبِ عَقْلُ لُوَمْ کے لیے صحبِ عَقْل لوگ کون ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھتے ہو بیٹھے ہوئے بھی کھڑے بھی اور اپنے پہلوں کے بل پہ بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور وہ غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَذَ بَاطِلَا اے ہمارے رب ما خَلَقْتَ حَذَ بَاطِلَا تُو نے یہ ہرگز بے کار اور عبس پیدا نہیں فرمایا بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا فقہ نعذاب النار تو یقیناً ہر کمزوری سے پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جو چیزیں از خود پیدا ہوتی ہیں مثلاً دکھائی دیتی ہیں از خود پیدا ہوتی ایریت کے ٹیلیں ہیں جو ہوائیں بناتی ہیں تو اس میں کوئی ڈیزائن ایسا نظر نہیں آتا جو پتہ لگے کہ فلاں مقصد کی خاطر ان کو بنایا گیا ہے لیکن یہ امارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ از خود پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے تو اللہ طرف فرما رہا ہے کہ غور کرو تو ایسا غور کرو جو پیدا کرنے والے کی طرف منتقل کرے اگر یہ ایسا غور کرتے ہو تو تم صحبِ الباب ہو علوالالباب ہو عقل والے ہو ورنہ بے عقل لوگوں اتنا غور کیا اور نتیجہ صحیح پھر بنا نکالا تو وہ کہتے ہیں حاضر باطلہ سبحانہ کا فقہ نعذاب نار اے خدا تو نے ان چیزوں کو ابس پیدا نہیں فرمایا پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہو اس کا اب اس پیدا نہیں کیا تو آگ کے عذاب سے کیوں بچا اگر کوئی چیز بمقصد پیدا کی گئی ہو اور کوئی شخص اس مقصد کو جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے ادا کرنے کا اہل ہی نا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک مقصد ہے جو میں نے پورا کرنا ہے تو ایسا شخص اندن کا کام دے سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں لیتی انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ بمقصد بناتا ہے لکری سے وہ پلنگ بنا رہا ہے لکری سے کرسیاں بنا رہا ہے اور روز مولا کے ڈبے بناتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ شربت بنایا ڈالے جائیں یا اور چیزیں جوس وغیرہ جب یہ مقصد پورا کر چکتی ہیں اور اس مقصد کو مزید ادا نہیں کر سکتا کرتے ہیں چیزوں کو ان کو جلا دیتے ہیں انسینوریٹر میں ڈال دیتے ہیں ان کا سنبھالنا ہی مسئیبت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایٹک میں سنبھالی رکھتے ہیں شاید کام آ جائیں مگر سنبھالتے ہیں اسی وقت ہیں جب ایک مقصد ان کی طرف منصوب ہو سکتا ہے اگر یہ مقصد بھی منصوب نہ ہوتا ہے کہ شاید کام آ جائیں تو وہ تو ایک ندری مسئیبت ہیں ان کو جلانا ہی پڑتا ہے تو فرمایا کہ یہ دعا سکھائی کہ وہ جو الالباب ہیں وہ جب غور کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں وہ ہو یہ تو ایک مقصد ہے اور جو اس مقصد کو پورا کرنے میں مفید و ممید کے ذارہ ذارہ نہیں کرے گا اور جو اپنی ذات کی پیدائش کا استحقاق ثابت نہیں کرے گا ان باتوں کو پورا کر کے جن کی خاطر پیدا کیا گیا ہے تو ایندن کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پس ہمیں اس آگ سے بچا لے کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ تُو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا اس شعور کے بعد پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا چاہیے کیونکہ انسان اتنی طاقت سے اس کو پورا نہیں کر سکتا اور وہی آگے آ رہی ہے رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ نَعْرَ فَقَدْ اَخْزَیْتَ اے خدا جسے تُو آگ میں داخل کر دے ثابت ہو گیا کہ وہ بیکار تھا نکمہ وجود تھا فقط اخزیتا تُو نے تو اسے زلیل اور رسوا کر دیا کسی کام کا نہ رہا اور یہ رسوائی اور ناکامی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ اِنْسَارِ اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوا کرتا یعنی اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو ظالموں کو کوئی مدد نہیں دے سکتا رَبَّنَا إِنَّا نَا سَمَيْنَا اب مقصد سمجھا تو ہے ان غور کرنے والوں نے مگر اس کی تفاصیل اور مقصد کے متعلق مزید حضائیات جب تک آسمان سے نازل نہ ہوں اس وقت تک اس مقصد کے تمام حقوق انسان ادانی کر سکتا تمام پہلوں کے علم نہیں دکھ سکتا اس لئے فرمایا یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں رَبَّنَا إِنَّا نَا سَمَيْنَا مُنَادِينَ اے ہمارے رَب ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا ہے یُنَادِي لِلِ اِمَانِ جو یہ اعلان کرتا تھا یا کرتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آو ایمان کے متعلق اعلان کرتا ہے اَنْ آمِنُوا بِرَبَّكُمْ کیا اعلان کرتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آو فَآمَنَّا بس ہم ایمان لے آئے اور ایمان لانا کیوں تھا اس لئے کہ اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کے ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں فوراں شعور میں ابرتی ہیں کہ اس ایمان سے پہلے کی حالت میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں وہ بھی تو ہمیں آکھ کا اندر بنانے کے لئے کافی ہو سکتی ہیں فَقْفِرْ لَنَا فَسْتُوْ ہمیں بَخْتْ دے ظُنُوبَنَا ہمارے گناہ ہماری کمزوریاں جو اس ایمان سے پہلے واقع ہوئی ہیں وَقْفِرْ أَنَّا سَيْعَا تِنَا اور آئندہ کے لئے ہماری ان کمزوریوں کو دور فرما دے کیونکہ ایمان کے ساتھ جو بخشش ہے وہ ایمان کے بعد کے گناہوں کو تو نہیں دھام پے گی اس کے لئے ہمیں تجھ سے دوبارہ بخشش ہی نہیں بلکہ یہ طلب کرنا ہے کہ وہ کمزوریاں ہی دور کر دے جن کے نتیجے میں آخر معافیہ مانگنی پڑتی ہیں وَقَفِّرْ أَنَّا سَيْعَا تِنَا وَتَوَفَّرْ أَمَالَا اور ایسا کرتا چلا جا یہاں تک کہ ہم نیک شمار ہوں تو پھر ہمیں بلا ہمیں موت نہ دے یہاں تک کہ ہم تیرے نزدیک ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جن کی نیکیاں ان کی بدیوں اور ان کی کمزوریوں پر غالبات چکی تھی اس لئے ان کو عبرار کے گروہوں میں شامل کر دیئے پورا ہوگی نا یہ طلاب اجنال تکیتی ہے